پیاری زمین پرل اس بک کے ناویل گوڈ ارتھ کا اردو ترجمہ گیاروہ حصہ باب سترہ وانگلوں کے پاس اتنی زمین ہو گئی تھی کہ نہ اسے اکیلا بیل جوت سکتا تھا اور نہ فصل کو ایک آدمی کٹ سکتا تھا اس لئے اس نے اپنے مکان میں ایک کوٹری کا اضافہ کیا اور ایک گدھا خرید کر اپنے پروسی چونگ سے کہا تم اپنا چھوٹا سا کھیت مجھے بیچ دو اور اپنے ویران مکان کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہنے لگو اور کاش تم میرا ہاتھ بٹاؤ چونگ کو یہ مشورہ بدلو جان پسند آیا این موقع پر بارش ہوئی جب گہوں کٹ چکا اور خرمن میں جمع کر دیا گیا تو دونوں کسانوں نے آب آلودہ زمین میں چاول بوئے کبھی وانگلوں نے اتنے چاول نہ بوئے تھے کیونکہ برکھا ایسی موصلہ دھار ہوئی تھی کہ جہاں کبھی سوکھا تھا وہاں اب شادہ بھی تھی جب دھان کٹائی کا وقت آیا تو یہ دونوں بھی اس کے لیے کافی نہ تھے اور وانگلوں کو اپنے گاؤں کے دو مزدوروں کی مدد لینی پڑی کام کرتے وقت اسے ہوانگ کے برواد خاندان کا خیال آیا اور وہ ہر صبح اپنے بیٹوں کو سختی سے حکم دینے لگا کہ اس کے ساتھ کھیت چلیں اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ تھوڑا بہت کام کر سکتے تھے مثلاً بیل یا خچر کی دیکھ ریک وہ ان کے سپرد کی حالکہ وہ زیادہ محنت نہ کر سکتے تھے تاہم دھوپ کی تپیش اور کھیت کی لیک پر چلنے کی تھکن ہی کیا کم تھی لیکن اولان کا کھیتوں میں کام کرنا اسے ناپسند تھا کیونکہ اب وہ کوئی معمولی کسان نہ تھا بلکہ ضرورت کے وقت مزدور نوکل رکھ سکتا تھا لاوہ بنی اس سال جیسی فصل کبھی نہ ہوئی ہوگی اسے گھر میں ایک اور نئی کوٹری اناج رکھنے کے لیے بنانی پڑی ورنہ کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہی تھی اس نے تین سور اور درجنوں مرگیاں خریدی جن کی خوراک کے لیے بکھرے ہوئے دانے بستے اولان گھر میں بیٹھی سب کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے بنانے لگی جب یہ ہو گیا تو اس نے پھولدار کپڑے میں نئی روئی بھر کر ہر ایک کے لیے رضائی سی آج تک ان کے پاس پہنے اڑھنے کا اتنا سامان نہ ہوا تھا اس کے بعد پھر وہ بچہ جننے کے لیے پلنگ پر پڑ گئی حالانکہ وہ کوئی دائی بلا سکتی تھی لیکن اب بھی اسے کسی کا ساتھ گوارہ نہ تھا اس مرتبہ دردزہ کا سلسلہ دیر تک چاری رہا اور وانگ لونگ جب شام کو گھر لوٹا تو اس کا باپ چوکھٹ پر کھڑا کہاں مار کر کہا رہا تھا اب کے انڈے میں دو دو زردیاں ہیں اور اندر جا کر اس نے سچ مچ دیکھا کہ اولان پلنگ پر دو نوزائیدہ بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے اتنے مشابہ ہیں گویا چاول کے دو دانے ہیں اپنی بیوی کی کارستانی پر وہ کھل کھلا کر ہس پڑا اور سوچ کر یہ جملہ تراشا معلوم ہوا کہ اسی غلط سے تم دو موتی سینے میں چھپائے پھرتی تھی اپنی خوش مزاقی پر اترا کر وہ زور سے ہس پڑا اور اولان بھی اس کی خوشی کو دیکھ کر اپنے خاموش اور اداس انداز میں مسکرانے لگی یا کہنا چاہیے کہ اس زمانے میں وانگلونگ کو کسی قسم کا غم نہ تھا البتہ اسے وجہ تردد سمجھیں یا دوسری بات تو دوسری بات ہے کہ اس کی بڑی بیٹی نہ تو موسے بولتی تھی اور نہ اپنی ہم جولیوں کی طرح کھیلتی تھی بس باپ سے نگاہ دوچار ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک تفلانہ تبسم آ جاتا تھا معلوم نہیں یہ پہلے سال کی تکالیف تھی یا فاقع کا اثر تھا خدا جانے کیا بات تھی کہ ماہو سال گزرتے گئے اور وانگلونگ اس دن کا منتظر رہا جب وہ بولنے لگے گی یا کم از کم دوسرے بچوں کی طرح اسے بابا کہا کر بلانے لگے گی لیکن اس کی زبان گونگ رہی ایک میٹھی مسکرہ ہٹ کے سوا اس نے کچھ نہ دیا اور جب بھی وہ اسے دیکھتا تو اب سردہ ہو کر یہ کہہ اٹھتا اری پگلی میری ننہی پگلی دل ہی دل میں وہ سوچتا اگر اس بیچاری کو میں بیش دیتا اور بعد ازاں وہ اس کی یہ حالت دیکھتے تو یقیناً اس کا گلہ گھونٹ دیتے اور گویا اس کا بدل ادا کرنے کی غرض سے وہ اس کا بڑا خیال لگتا اور کبھی کبھار اسے سات کھیت لے جاتا وہ چپ چاپ اس کے پیچھے لگ جاتی اور جب وہ اسے دیکھتا تو مسکرانے لگتی اس علاقے میں جہاں وانگلون پشتہ پشت سے رہتا آیا تھا پانچ سال میں ایک بار قہت پڑھی جاتا تھا اگر دیوتا بڑے مہربان ہوئے تو آٹھ دس سال چین سے کٹ جاتے تھے سبب یا تو یہ ہوتا تھا کہ بارش ضرورت سے زیادہ ہو گئی یا بہت ہی کم یا شمالی دریا یا بارش کی زیادتی یا دور دراز کے پہاڑوں کی پگلی ہوئی برخ کی وجہ سے امٹ پڑتا اور ان بندھنوں کو توڑ کر کھیتوں میں دھنس آتا جنہیں کسانوں نے صدیوں پہلے تعمیر کیا تھا کئی کئی مرتبہ لوگ زمین چھوڑ کر بھاگ جاتے اور پھر لوٹ آتے تھے لیکن اب وانگلون ایسا سازو سامان کرنے لگا کہ اگر فصل نہ بھی ہو تو گھر چھوڑنے کی نوبت نہ آئے بلکہ گزشتہ خوش فصالی سے اس کٹھن گھڑی کا تدارک کرے اس نے اپنی جان کھپا دی قسمت نے یاوری کی اور متواتر سات سال تک زمین سو نہ اگلتی رہی اور اس کے کارندے اتنا اناج کاٹتے رہے جو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ تھا ہر سال اس کے مزدوروں کی تعداد بڑھتی گئی حتیٰ کہ وہ چھے ہو گئے اس نے اپنے گھر گھر کے متصل ایک نیا مکان بنا لیا اس میں ایک دالان کے ساتھ بڑا سا کمرہ اور دونوں بازوں پر دو چھوٹے کمرے تھے چھت خپریلوں سے چھائی گئی لیکن دیواریں کھیت کی مٹی کی ہی تھی البتہ ان کی زفیدی چونے سے کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ جگر مگر کر رہی تھی یہاں وہ اپنے بال بچوں سمیت اٹھایا پرانا مکان کارندوں کو دے دیا جن کا سردار چونگ تھا اب تک وانگلوں اپنے پروسی چونگ کو خوب پرک دیکھ چکا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ وہ ایماندار اور وفادار ہے لہٰذا اس نے دوسروں کا مکھیہ اور اپنا گماشتہ بنا دیا کھانے کپڑے کے علاوہ دو روپیا مہانہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی لیکن وانگلوں کے ہزار تقاظوں کے باوجود کہ وہ کس کر کھایا کرے چونگ وہی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہا دبلہ پتلہ اور سنجیدہ قسم کا آدمی تھا تاہم خوشی خوشی صبح سے شام تک کام کیا کرتا اور اگر کوئی کہنے کی بات ہوتی تو وہ اپنی منی منی آواز میں دوٹوک کہہ دیتا لیکن بے کچھ کہے کام چل جائے تو اسے انتہائی خوشی ہوتی تھی جب دیکھو اس کی خورپی حرکت میں رہتی اور وہ ڈولوں میں پانی لے کر یا ٹوکروں میں خاد اٹھائے کھیتوں میں کام کرتا نظر آتا تھا اگر کوئی مزدور کھجور کے پیڑز کے نیچے زیادہ دیر سو رہا یا پانچائت میں بیٹھ کر اپنے حصے سے زیادہ کھا گیا یا دھان کٹائی کے وقت کسی کے بال بچے چکے سے آئے اور مٹھی دو مٹھی اناد چرا کر لے گئے تو جشن نو روز کے موقع پر چونگ اپنے مالک کے کان میں یہ کہنے سے ہرگز دریغ نہ کرتا تھا فلاں فلاں کو اگلے سال کام پر نہ بلائیے گا یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان مٹھی برسیم کے بیجوں نے ان دونوں میں برادری کا رشتہ قائم کر دیا ہے فرق صرف اتنا تھا کہ کم عمر ہونے کے باوجود وانگلوں نے بڑے بھائی کا مرتبہ حاصل کر لیا تھا اور اپنی جانب سے چونگ اس عمر کو فراموش نہ ہونے دیتا تھا کہ بہرحال وہ ملازم ہے اور دوسرے کے گھر میں رہتا ہے پانچ سال گزرتے گزرتے وانگلوں نے کھیتوں میں کام کرنا بہت کم کر دیا کیونکہ اب اس کی ارازی اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ انتظام اور اناج کی خرید و فروخت سے اسے مطلق فرصت نہ ملتی تھی کتابی علم سے بے بہرہ ہونے کے سبب سے اسے بڑی دقیقت پیش آتی تھی مشکل یہ بھی تھی کہ وہ روشنائی اور اونٹ کے بالوں کی کونچی سے لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ نہ سکتا تھا اور پھر یہ کتنی شرم کی بات تھی کہ منڈی میں جب اناج کا نرخ نامت تیار کیا جاتا تو وہ شہر کے مغرور تاجروں سے بسد اجز یہ کہنے کے لیے مجبور ہوتا صاحب میں نراجاہل ہوں براہ کرم مجھے پڑھ کر سنا دیجئے اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ جب اس کے دسخت کی باری آتی تو کوئی بھی ایرہ غیرہ منشی حقارت سے اسے دیکھتا اور اپنی کونچی اٹھا کر جھٹ پٹ اس کا نام لکھ دیتا پھر وہ تانہ دے کر کہتا کیوں جی اس خط کا نام کیا ہے وانگلون ندامت سے کہتا مجھے تو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا یہ سب کیا جانے ایک بار منڈی کے مہرروں کی ہسی سن کر یہ سب عمر میں اس کے بیٹوں سے بڑے نہ ہوں گے اور دو پہر کو خالی وقت کاٹ رہے تھے وہ غصے سے آگ بھبوکا اپنے گھر لوٹا آپ ہی آپ کو کہنے لگا ان شہری احمقوں میں سے کسی کے پاس گزبر زمین بھی نہ ہوگی لیکن وہ میرا مزاق بس اس لئے اڑاتے ہیں کہ میں کاغذ پر بنی ہوئی کچھ لکیروں کا مطلب نہیں سمجھ سکتا مگر جب اس کا غصہ تھنڈا پڑ گیا تو اس نے سوچا دراصل یہ عمر شرمناک ہے کہ میں پڑھ لکھ نہیں سکتا اپنے ایک بیٹے کو میں کھیت سے ہٹا کر شہر کے کسی مدرسے میں داخل کرا دوں پھر جب میں منڈی جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ ہوگا تاکہ لکھائی پڑھائی کا کام کرسکے اور پھر یہ بدماش مجھ جیسے زمیندار پر ہسنے کی جورت نہ کرسکیں یہ منصوبہ اس کے من کو بھایا اس نے فورا اپنے بڑے بیٹے کو طلب کیا اس لڑکے کے عمر کوئی بارہ سال ہوگی وہ اونچا پورا تھا اور ماں کے چوڑے چکلے چہرے اور بڑے بڑے ہاتھ پاؤں کے ساتھ آنکھوں میں اپنے باپ کی تیز نگہی رکھتا تھا جب لڑکا سامنے آگ کھرا ہوا تو وہ آنگلو نے کہا اب تم کاشتاری کو فی الحال خیر بات کہو کیونکہ مجھے گھر میں کسی عالم کی ضرورت ہے جو راضی ناموں کو پڑھ سکے اور میرا نام لکھ سکے تاکہ شہر میں میری خفت نہ ہو لڑکے کی آنکھیں خوشی سے چمک پڑی اور وہ چلا اٹھا اب بعد دو سال سے میری یہی خواہش تھی لیکن آپ سے کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی چھوٹا بھائی مچلتا اور بڑبراتا ہوا دوڑا کیونکہ اس کی عادت تھی یہ لانڈا غزب کا باتونی اور حجتی تھا ہمیشہ اسے شکایت رہتی کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کی حق تلفی ہو رہی ہے چنانچہ اب وہ اپنے باپ کیا آگے صبح کیاں بھر کر کہنے لگا آخر میں ہی کھیت میں کیوں کمر توڑوں میرا بھائی تو کرسی پہ بیٹھے پڑھنا سیکھے اور میں بیل کی دم میٹھا کروں میں آپ کا بیٹا ہوں یا نہیں وانگلونگ اس قسم کے شورغل سے بہت گھبراتا تھا اور جب بھی یہ لڑکا ہر بونگ مچاتا باپ اس کی خواہش پوری کر کے اپنا پیچھا چھوڑاتا تھا اس لئے اس نے جلدی سے کہا بابا سر نہ کھا تو بھی چلا جا اگر تم دونوں میں سے کوئی مر گیا تو دوسرے کا علم میرے کام آئے گا لڑکوں کی ماں کو اس نے شہر بھیج کر کپڑا منگوایا تاکہ دونوں کے لئے ایک ایک لمبا لبادہ بنایا جائے خود کتب خانے جا کر کاغذ اور دوات قلم خریدی حالکہ وہ ان چیزوں کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا اور اس کا اطراف کرتے شرم آتی تھی اس لئے دکاندار اسے جو سامان دکھا تھا اسے یہ شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھتا تھا خدا خدا کر کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے اور شہر کے پھاٹک کے کنارے ایک چھوٹے سے اسکول میں انہیں بھیجنے کا دن آ گیا یہ اسکول ایک بڑے میاں کا تھا جو سرکاری امتحانوں میں کئی بار فیل ہو چکے تھے مکان کے بچھلے کمرے میں اس نے بینچ اور میزیں بچھا رکھی تھی ہر تیوہار کو ایک مقررہ رکھن کے وضو لڑکوں کو پڑھایا کرتا تھا اگر وہ کاہلی کرتے یا اپنا سبق یاد نہ کرتے تو بڑھا اپنے بڑے سے پنکھے کی ڈنڈی سے ان کی ٹھوکائی کیا کرتا تھا صرف بہار اور گرمہ کے زمانے میں لڑکوں کو چھٹی ملتی تھی کیونکہ دو پہر کے کھانے کے بعد میاجی قیلولہ فرمائے کرتے تھے اور وہ تنگ و تاریخ کمرہ ان کے خرارٹوں سے گونج اٹھتا تھا اب لانڈے سرگوشی کرتے کھیلتے یا مختلف کیزوں کے کارٹون بنائے کرتے تھے اور اگر کوئی مکھی استاد کے کھلے موں پر بن بنانے لگتی تو وہ آپس میں بازی لگاتے کہ دیکھیں یہ غارے دہن میں داخل ہوتی ہے یا نہیں لیکن اگر استاد نے بلا اطلاع کھول دی اور کس کو خبر تھی کہ وہ چھپ کے سے یک ویک یوں جاگ اٹھے گا گویا سویا ہی نہ تھا تو ان سب کی شرارت پکڑی جاتی تھی اور پھر پنکے کی ڈنڈی کبھی اس کبھی اس کھوپڑی پر تاک دنہ دن کرنے لگتی تھی اور جب پروسی ڈنڈے کا ساز اور بچوں کی ہائے پکار سنتے تو کہنے لگتے اس استاد کی علمیت میں کوئی شک نہیں اس وجہ سے وانگلوں نے اپنے بیٹوں کے لیے اس کے مدرسے کا انتخاب کیا پہلے دن جب وہ انہیں وہاں لے گیا تو آگے آگے چلتا رہا کیونکہ باپ بیٹوں کا ساتھ چلنا آداب کے خلاف تھا اس کے ہاتھ میں ایک نیلا رومال تھا جس میں تازے انڈے بندے ہوئے تھے اور یہ اس نے استاد کی نظر کیے اس بڑے کی پیتل کی اینک بھیلی ڈالی سیاہ قبا اور شاندار پنکھے کو جسے وہ سردیوں میں بھی جھلا کرتا تھا دیکھ کر وانگلوں مروب ہو گیا اور جھک کر بولا حضرت میں اپنے دو نالائق بیٹوں کو لایا ہوں ان کی بھسوری کھوپڑی میں علم صرف مار کے ذریعہ ہی داخل ہو سکتا ہے اس لئے میری خاطر آپ پیٹ 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 کرینے پڑھائیے دونوں لڑکے دوسرے طالب علموں کو حیرت سے گھور رہے تھے اور وہ بھی ان کا جائزہ لے رہے تھے لڑکوں کو وہاں چھوڑ کر اکیلے گھر لوٹتے وقت وانگلوں کے گھمنٹ کی حد نہ تھی اسے محسوس ہوا کہ سارے مدرسے میں ان دونوں کیسے تندرست تنومند اور خوش قیافہ بچے نہ تھے شہر کے پھاٹک پہ جب دیہات کے کسی دوست نے پوچھا تو اس نے جواب دیا میں اپنے بیٹوں کے مدرسے سے آ رہا ہوں اور جب دوست نے تعجب ظاہر کیا تو اس نے ظاہری لاپروائی سے کہا مجھے کھیتوں میں ان کی ضرورت نہیں ان کا جی چاہے تو سارا علم گھول کر پی جائیں لیکن چلتے چلتے وہ سوچنے لگا اگر بڑا لڑکا پڑھلکتر کوتوال بن گیا تو بڑی بات نہیں اس دن کے بعد لڑکوں کا نام بڑے میاں اور چھوٹے میاں نہ رہا استاد نے ان کی آبائی پیشہ کی ریایت سے ان کے عالمانہ نام رکھے بڑے کو ننگین اور چھوٹے کو ننگوین کا لقب بخشا کیونکہ ننگ سے مراد وہ آدمی ہے جس کی روزی کا ذریعہ کاش تھی باب اٹھا رہا وانگلوں کی امارت کا کاشانہ کھڑا ہو گیا پھر ساتویں سال جب دھنوا دھار دھوا دھار بڑکا اور پہلی ہوئی برف کی وجہ سے دریائے شمالی میں سہلاب آیا اور وہ اپنے بند کو توڑ کر علاقے کی ساری زمین پچھا گیا تو وانگلوں کے ماتھے پر بلتک نہ آیا اسے کوئی فکر نہ ہوا حالانکہ اس کی ارازی کا آدھا حصہ گلے گلے پانی میں ڈھو گیا تھا ختم بہار اور آغاز گرمہ میں پانی برابر چڑھتا رہا اور پھر ایک وسی سمندر کی طرح لہرہ مارنے لگا اس کے سکون میں حسن کا پہلو تھا اور چاند ستارے اور ڈوبے ہوئے پیڑ پودے اس کی آرسی میں اپنا مو دیکھتے تھے کہیں کہیں مٹی کا کوئی گھروندہ اس کے رہنے والے بھاگ گئے تھے کھڑا رہتا اور پھر ٹوٹ کر گر پڑتا تھا وانگلوں کے مکان کی طرح جو مکان پہاڑیوں پہ بنے ہوئے تھے وہ تو بچ رہے کیونکہ یہ پہاڑیاں جزیروں کی طرح تھی ورنہ اور گھر سب غرقاب ہو گئے لوگ ریل یا ڈونگیوں میں بیٹھ بیٹھ کر شہر کا رخ کرنے لگے ان میں فاقہ زدوں کی کمی نہ تھی جن کی ساری عمر فاقوں میں گزر گئی تھی لیکن وانگلوں کو کسی بات کا کھٹکانے تھا منڈی کے ذمہ اس کا حساب نکلتا تھا پچھلے دو سال کی فصل سے اس کا بھنڈار بھرا ہوا تھا اور اس کا مکان اتنی بلندی پر تھا کہ پانی اس کے پائے تک نہ پہنچ سکتا تھا پھر بھلا وانگلوں کیوں ڈرے تاہم جوت کی زمین کم رہ جانے کی وجہ سے وہ ایسا بیکار ہو گیا تھا کہ ساری عمر نہ ہوا ہوگا رہا ساہ کام ختم کر کے اور ضرورت سے زیادہ سو کر کاہلی اور خوش خوراکی نے اس میں بیچینی پیدا کرنی شروع تھی علاوہ برین وہ مزدور بھی تھے جن سے ایک سال کے لیے معاملہ ہو چکا تھا جب وہ اپنے مالک کی روٹیاں کھا کر آدھے دن نکھٹو بنے پانی اتر جانے کا شگون لگائے بیٹھے ہوں تو وانگلوں کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا کتنا مزکہ خیز تھا اس لیے جب وہ انہیں وہ سب کام کرنے کا حکم دے چکا جو وہ پہلے خود انجام دیتا تھا مثلا پرانے گھر کی چھپر کی چھوائی نئی چھت کی کھپڑیلوں کی صدرائی حلبکھر کھروپی وغیرہ کی مرمت جانوروں کی کھلائی بدخوں کی دیکھ ریک رسی بٹائی تو اس کے لیے کچھ کرنے کو نہ رہا اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وقت کس طرح کٹے کوئی آدمی دن پر بیٹھا سہلاب کا نظارہ نہیں کر سکتا نہ وہ بھوک سے زیادہ کھا سکتا ہے اور سونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مکان کے آس پاس تحل کر وہ محسوس کرتا کہ سناٹا ہی سناٹا ہے ایسی خاموشی جس کا متحمل اس کا گرم خون نہ ہو سکتا تھا بڑے میاب نیرے اپاہیج ہو گئے تھے انہیں سنائی تو بالکل نہ دیتا تھا نظر بھی مشکل سے آتا تھا ان سے اس کے سوا کسی قسم کی گفتگو نہ ہو سکتی تھی کہ کھانا تو اچھا لگتا ہے یا اڑھنے کو کافی ہے یا چائے کی ضرورت ہے اور وانگل میں جھنجلہ پڑتا تھا جب یہ نے دیکھ کر کہ وہ امیر ہو چکا ہے اس کا باپ ابھی پیالی میں چاہ کی پتی دیکھ کر بڑھ بڑھانے لگتا چاہ اور چاندی میں کوئی فرق نہیں گرم پانی کافی ہے اور بڑے کو کچھ سمجھانا فضول تھا کیونکہ وہ فوراں بھول جاتا تھا وہ ہمیشہ اپنی بیٹی ہوئی دنیا میں رہتا تھا اور اس خوشخابی میں مبتلا تھا کہ وہ پھر سے جوان ہو گیا ہے اپنے گرد و پیش کی اسے کچھ خبر نہ ہوتی تھی بڑی بیٹی سارے وقت اپنے بوڑھے دادا کے پاس چپ چاپ بیٹھی کسی کپڑے میں بل ڈالتی اسے کھولتی اور اپنے کمال پر مسکرائے کرتی تھی وانگلوں کی دولت اور محنت کی داد دینے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہ تھے جب وہ بڑے میاں کو چاہ کی پیالی دے چکتا اور لڑکی کے گال پر ہاتھ پھیر کر اس کے عوض ایک شیری مگر بے معنی توسم حاصل کر چکتا تو پھر ان کا تعلق ختم ہو جاتا تھا لڑکی لمحہ بھر کے لیے اس پر اداسی کا جو نشان سب کر دیتی اس سے متاثر ہو کر وانگلوں خاموش ہو جاتا اور پھر اپنے جڑواں بچوں کو تاکنے لگتا جو دہلیز پر کھیلا کرتے تھے لیکن کوئی مرد ننے بچوں کی نادانیوں سے زیادہ عرصے کیلئے محضوظ نہیں ہو سکتا کچھ دیر کی چھیڑ چھار اور ہنسی کھیل کے بعد جب وہ چلے جاتے تو وانگلوں کو تنہائی کاٹنے لگتی تھی اس وقت گھوم پھر کر وانگلوں کی نگاہ اپنی بیوی پر اٹکتی تھی اور یہ نگاہ ایک مرد کی ہوتی تھی جو اپنی بیوی کو ایڈی سے لے کر چوٹی تک جانتا پہچانتا ہے اتنے یاد سے کہ اب اس میں کوئی نئی یا نیرالی بات نہیں رہ گئی ہو اب اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا ہے پہلی بار اس نے دوسروں کی نگاہ سے دیکھا تو یہ ایک غیر دلچسپ اور معمولی عورت نکلی جو اس کی پرواہ کیے بغیر کے غیروں کے سامنے کس صورت میں آتی ہے بے زبان جانوروں کی طرح اپنا فرض ادا کیے جاتی تھی پہلی بار مرد نے دیکھا تو اس کے بال روکھے اور بھورے ہیں جس میں تیل نہیں ڈالا جاتا اس کا چہرہ چوڑا چکلا اور خال موٹی ہے حدو خال میں کسی قسم کی دلنشینی یا موہنی نہیں ہے اس کی بھویں چھتری ہوئی ہیں ان میں اک کے دکھ کے بال ہوں گے اس کے ہونٹ بہت موٹے اور ہاتھ پاؤں بھاری بھرکم تھے حیرت زدہ نگاہوں سے اس ہولے کو دیکھ کر وہ چیخ ہوتا تو میں دیکھ کر کوئی یہی کہے گا کہ کسی گھسیارے کی جو روح ہے ہرگز جو کوئی کہہ دے کہ ایک زمیندار کی بیوی ہے یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اولان کی سورج شکل کا ذکر کیا ہو جواب میں اس نے جو نگاہ اٹھائی اس میں درد تیر رہا تھا اس وقت وہ ایک تخت پر بیٹھی جوتے کا تلا بنا رہی تھی اپنے شوہر کی بات سنتے ہی اس کے ہاتھ چھٹک گئے اور مو کھلے کا کھلا رہ گیا اس میں سے کالے دانت دکھائی دے رہے تھے جب وہ یہ سمجھی کہ وانگلوں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح مرد عورت کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ تمتمہ اٹھا اور وہ آہستہ سے بولی ان جڑواں بچوں کے پیدائش کے بعد سے میری طبیعت خراب رہتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلیجہ پھونکا جا رہا ہے وانگلوں بھاپ گیا کہ یہ بے وقوف اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ سات ورس سے بچے نہ جننے کی وجہ سے وہ اس پہ الزام رکھ رہا ہے اس لئے اس نے زیادہ درشتی سے دھمپایا میرا مطلب یہ ہے کہ کیا تم دوسری عورتوں کی طرح بالوں میں تیل نہیں لگا سکتی اور نیا کالا کپڑا خرید کر اس کا شلوکہ نہیں بنا سکتی تمہاری یہ سڑی ہوئی جوتیاں کسی زمیندار کی بیوی کو زیب نہیں دیتی اولان کچھ نہ بول سکی آجزی سے اس نے اپنے شوہر کو دیکھا اور اسے یاد نہ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے تخت کے نیچے لٹکے ہوئے پاؤں خود بخود ایک دوسرے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے حالانکہ وانگلوں کا دل شرم سے خون ہو رہا تھا کہ آج اس ہستی کو نام دھر رہا ہے جس نے ہمیشہ وفادار کتے کی طرح اس کا ساتھ دیا اور اسے یہ بھی یاد تھا کہ غروبت کے زمانے میں بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے بلا تعمل کھیت میں کام کرنے آگئی تھی تاہم وہ اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکا ضمیر کی آواز کو دبا کر وہ بیرہمی سے بولتا چلا گیا خون پسینہ ایک کر کے میں نے دولت جمع کی ہے اور مجھے یہ ہرگز گوارہ نہیں کہ میری بیوی بھتنی معلوم ہو اور تمہارے یہ پاؤں اس سے زیادہ وہ نہ کہ سکا اسے محسوس ہوا کہ یہ عورت کیا کالی دیوی ہے لیکن اس کے جسم کے سب سے بدصورت عزو اس کے بڑے بڑے پاؤں تھے جن میں اس وقت سوتی زیر پائی پڑی ہوئی تھی وانگلوں نے ایسی غزبناک چتونوں سے انہیں گھورا کہ اولان نے انہیں اور بھی تخت کے اندر گسیڑ لیا اور رک رک کر کہا میری ماں اس وجہ سے انہیں باندھ نہ سکی کہ میں چھوٹپن میں ہی بیش دی گئی تھی لیکن میں چھوٹی بیٹی کے پاؤں ضرور باندھوں گی وانگلوں کو اس احساس سے شرم آئی کہ وہ ناراض ہو گیا ہے اور اس بات پر زیادہ غصہ آیا کہ اولان ناراض ہونے کی وجہ خوف زدہ ہو گئی ہے اس لیے اپنے کپڑے جھار پہنچ کر جھنجلہٹ سے وہ یہ بولتا چل دیا بہت اچھا میں چائے خانے میں ہی جا کر دل بھلا ہوں میرے گھر میں تو ایک بڑھے پھونس دو پلوں اور چند احمقوں کے سوا کوئی نہیں شہر کی طرف جاتے جاتے جب اسے یہ خیال آیا کہ یہ سب نئے کھیت وہ سات جنم میں بھی نہ خرید سکتا اگر اس سیٹ کے گھر سے اولان جواہرات نہ اڑالاتی اور خوشی خوشی اسے نہ دیتی تو اس کی بدمزاجی اور بھی بڑھ گئی ان باتوں کو یاد کر کہ اس کا غصہ بھڑکا اور وہ گویا اپنے ضمیر سے انتقام لینے کیلئے بولا لیکن خود اسے اپنے کیے کی خبر نہ تھی جیسے کوئی بچہ رنگین مٹھائیوں پر ہاتھ ڈالے اس نے جواہرات چڑھائے اگر میرا ہاتھ نہ پڑتا تو وہ عمر بھر انہیں چھپائے رکھتی اسے قرید ہوئی کہ جانے وہ دو موٹی اپنے کولان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے یا نہیں پہلے تو یہ عمر اس کے لئے کسی قدر تعجب کا باز تھا اور کبھی کبھی وہ اس کے متعلق قیاس آرائی بھی کیا کرتا تھا لیکن آج اسے اس قیال سے گھین آئی کیونکہ بچے جن جن کر اولان کی چھاتیاں لٹک گئی تھیں اور اتنی بڑھ گئی تھیں کہ ان میں خوبصورتی کا کوئی پہلو باقی نہ رہا تھا ان میں ان موٹیوں کو رکھنا گوبر کی ڈھیری میں پھیک دینے کے برابر تھا اگر وانگلون اب تک غریب ہوتا یا اس کے کھیتوں میں سہلاب نہ آتا تو ان واقعات کی کوئی اہمیت نہ تھی لیکن اب تو وہ خدا رکھے مالدار تھا گھر کی دیواروں میں چاندی چنی ہوئی تھی نئے مکان کے فرش کے نیچے روپوں کا ایک بدرہ دوا دیا گیا تھا خوابگاہ کے ایک صندوق میں روپوں کی تھیلی تھی اور گدے میں اشرفیاں سلی ہوئی تھی اس کی بسنی میں روپے چھنچھنا رہے تھے غرز کے ہر طرف چاندی ہی چاندی تھی اب وہ دن نہ رہے تھے جب گرہ سے دام جاتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا کہ زخم سے خون بھرہا ہو اب تو جب جب وہ کمر بند کو چھوٹا تو چاندی اس کی انگلیوں کو جلانے اور باہر نکلنے کے لئے پل بلانے لگتی تھی وانگلنگ اب روپوں کی زیادہ پرواہ نہ کرتا تھا اور اپنی بچی کچی جوانی کو ایش سے گزارنے کی فکر میں رہا کرتا تھا اب پہلے کی طرح اسے ہر چیز بھلی نجشتی تھی جس چائے خانے میں داخل ہوتے ہوئے اسے اس احساس سے جیجک ہوتی تھی کہ وہ گمار اور کسان ہے آج وہی اسے تھنگ اور گندہ نظر آتا تھا پرانے زمانے میں کوئی اس کی بات بھی نہ پوچھتا تھا اور چائے والے لونڈے اس سے گستاخی سے پیش آتے تھے لیکن اب تو اس کے آتے ہی سب کی نگاہیں اٹھ جاتی تھی اور وہ ایک آدمی کو دوسرے کے کان میں یہ کہتے ہوئے سن سکتا تھا یہ وانگ گاؤں کا واشندہ اور وانگ لونگ ہے جس نے بڑے اکال کے زمانے میں بڑے نواب کی موت کے وقت وانگ گھرانے کی زمینیں خریدی تھی اب تو یہ مالا مال ہو گیا ہے یہ سن کر بظاہر تو وانگ لونگ ادھر توجہ نہ کرتا لیکن دراصل دل ہی دل میں وہ پھول کر کپا ہو جاتا لیکن آج بیوی سے جھگڑ کر آنے کی وجہ سے یہ تازیم و تقریم بھی اس کی دل کی کلی نہ کھلا سکی اب سردگی سے چائے پیتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ زندگی کتنی سونی ہے اتنے میں یک بیک اسے خیال آیا آخر میں اس چائے خانے میں کیوں آتا ہوں جس کا مالک ایک کانہ نیولا ہے جس کی آمدنی میرے مزدوروں سے بھی کم ہے میں جس کے بیٹے عالم ہیں اور جو زمیندار بھی ہیں یہ سوچ کر وہ جھٹ سے اٹھا اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دے کر پیسے پھینک کر باہر نکل آیا شہر کی سرفوں پر آوارہ گرتی کرتے وقت اسے کچھ نہ معلوم تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے ایک داستان گو کی دکان کے آگے پہنچ کر کچھ دیر کے لیے وہ ایک چوکی کی کونے پر بیٹھ گیا اور ان تین بالشاہوں کا پرانا افسانہ سنتا رہا جب سورما بہادر اور ایار ہوا کرتے تھے لیکن وہ اتنا بے قرار تھا کہ دوسروں کی طرح قصہ گو کی طرف متوجہ نہ ہو سکا بیچ بیچ میں یہ شخص گھٹنا پیٹا کرتا تھا وانگلوں کو یہ سخت ناغوار گزرا اور وہ فوراں باہر نکل آیا شہر میں ایک نیا چائے خانہ کسی دکنی نے کھولا تھا جو اس تجارت کے گروں سے واقف تھا اس سے پہلے بھی وانگلوں اس کے سامنے سے گزرا تھا اور یہ سوچ کر کہ اندر آوارہ عورتوں اور قمار بازی میں روپے کس طرح لوٹائے جاتے ہیں اسے سخت واشت ہوئی تھی لیکن اب قاہلی کی کوفت کو کم کرنے اور ضمیر کی اس لعنت کو بھولنے کے لیے کہ اس نے اپنی بیوی سے بے انصافی کی ہے وہ اس مقام کی طرف چل کھڑا ہوا بے قراری کا مطالبہ تھا کہ کوئی نئی بات سنی جائے کوئی نئی چیز دیکھی جائے اس جذبے کے ماتحت وہ نئے چائے خانے کا دروازہ کھول کر ایک شاندار کمرے میں داخل ہو گیا جس میں سیکڑوں میزے رکھی تھی اور جو لبے سڑک تھا اندر آ کر اپنی جھچک کو چھپانے کے لیے وہ اپنے بشرے پر دلیری اور دلداری کے آثار لے آیا کیونکہ اسے یاد آیا کبھی کچھ ہی عرصہ پہلے وہ بلکل محتاج تھا اور اس کی جیب میں کبھی روپیہ دو روپیہ سے زیادہ نہ ہوتا تھا یہی نہیں بلکہ دکن کے ایک شہر میں وہ رکشہ کھنچا کرتا تھا پہلے تو اس شاندار چائے خانے میں اسے مو کھولنے کی جرت میں ہوئی خاموشی سے چائے پی کر وہ اچمبے سے ہر طرف دیکھنے لگا یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی چھت پر روپیہ لی روغن لگا تھا اور دیواروں میں سفید رشم کے پردے ٹنگے تھے جن پر عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی چوڑ نگاہوں سے ٹک ٹکی باندھ کر وانگلنگ ان عورتوں کو دیکھتا رہا اور اسے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ پریہ ہیں کیونکہ زمین پر تو اس نے ان کا جواب نہ دیکھا تھا پہلے دن انہیں دیکھ داکٹر اور جلدی سے چاہ پی کر وہ چلا آیا جب تک اس کے کھیتوں میں پانی جما رہا وہ روز اس چاہ خانے میں آتا اور اکیلے چاہ پیتے ہوئے حسین عورتوں کی تصویروں کو سراہا کرتا اس تفریح کی مدد دراز ہوتی گئی کیونکہ نہ اسے کھیت میں کچھ کرنا تھا نہ گھر میں بہت ممکن ہے کہ وہ ابھی اور بھی اس نظارہ بازی کا سلسلہ جاری رکھتا کیونکہ اپنے پوشیدہ خزانوں کے باوجود وہ اس امیرانہ چاہ خانے میں تنہا دہاتی تھا جو ریشم کی بجائے روئی پہنتا تھا اور سر پر چوٹی رکھتا تھا جس کا متحمل کوئی شہری نہ ہو سکتا تھا لیکن ایک روز شام کو جب وہ کمرے کے پیچھے میز پر بیٹھا چاہ پیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک تنگ سی سیڑھی سے کسی کا ورود ہوا یہ سیڑھی سب سے پرے کی دیوار سے ہو کر اوپر کی منزل کو جاتی تھی سارے شہر میں یہی ایک ایسی امارت تھی جس میں دو منزلیں تھی جہاں اس پچھمی پیگوڑا کا ذکر نہیں جو پچھم دروازے کے پاس واقع تھا اس میں تو پانچ منزلیں تھی لیکن پیگوڑا کی منزلیں یہ کے بعد دیگرے کتاہ تر ہوتی گئیں اور چاہ خانے کی بالائی منزل اتنی ہی کشادہ تھی جتنا نیچے کا حصہ بالائی دریچوں سے رات کے وقت عورتوں کی خوش الہانی اور ہسی کی آوازیں فضاء میں گونج اٹھتیں ساتھ دوتارے کا شیری ساتھ سنائی پڑتا تھا جسے حسینوں کی نازک آنگلیاں چھیڑا کرتی تھی خصوصاً آدھی رات کے بعد سڑک سے بھی کوئی یہ سب کچھ سن سکتا تھا لیکن وانگلنگ جہاں بیٹھتا تھا وہاں پیالیوں کی کھڑکڑا ہٹ اور پانسے کی وہ کھڑبر رہتی تھی کہ کان پر یہ آواز نہ سنائی دیتی تھی یہی وجہ تھی کہ وانگلنگ کو سیڑھی پر ایک عورت کے پاؤں کی چاپ نہ سنائی دی اور جب ایک دن غیر متوقع طور پر کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ چمک پڑا لوٹ کر کیا دیکھتا ہے کہ کوئیل بائی کا حسین چہرہ اس کے پیچھے جگمگا رہا ہے یا وہی عورت تھی جس کے ہاتھ میں اس نے زمین کے عوض جواہرات دے دیئے تھے اور جس نے بڑھے نواب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سہارا دے کر بائی نامے پر مہر لگوائی تھی وانگلنگ کو دیکھتے ہی وہ ہس پڑی لیکن یہ ہس ہی ایک تیز سرگوشی معلوم ہوئی کیوں جی وانگلنگ کسان اس نے کہا اور کسان کے لفظ پر شرارت سے خاص زور دیا کسی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ تم یہاں آوگے وانگلنگ نے سوچا کہ بہر صورت اس عورت کو بتا دینا ہے کہ وہ کوئی معمولی دہاتی نہیں اس لئے اس نے زور کا خہقہ لگا کر بلند آواز میں کہا کیا میرے روپے دوسروں کے روپے سے خراب ہیں آج کل میں مالا مال ہوں قسمت میری یاوری کر رہی ہے یہ سن کر کوئل بائی کوئل بائی ٹھٹک گئی اس کی آنکھیں ساپ کے نینوں کی طرح چھوٹی مگر چمکدار تھی اور اس کا لہجہ ایسا چکنا چپڑا تھا گویا مکھن ٹپک رہا ہو یہ تو سارے زمانے پر روشن ہیں اور اگر کسی کے پاس فاضل لپے ہوں تو انہیں خرچ کرنے کے لئے اس سے بہتر کونسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں عمرہ اور شرفہ عیش و نشات کے لئے جمع ہوتے ہیں یہاں جیسی شراب کہیں نہیں ملتی تم نے کبھی چکھی بھی ہے وانگلوں نے کچھ شرما کر کہا اب تک میں صرف چائے پیتا رہا ہوں نہ میں نے شراب کو ہاتھ لگایا نہ پانسے کو چائے عورت نے فرمایشی قہقہ لگا کر کہا لیکن یہاں خوشہدار چاولوں کی شراب اور شیر کی ہڈی کی شراب یا شب نمی دارو سب کچھ موجود ہے پھر تم چاہے کیوں پیا کرتے ہو جب شرم سے وانگلوں کا سر جھگ گیا تو اس نے شوخی سے اٹلا کر کہا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ تم نے اور کچھ نہ دیکھا ہو نازک کلائیوں اور گلاوی رفصاروں پر تمہاری نگاہ نہ گئی ہو وانگلوں کا سر اور بھی جھگ گیا اس کا چہرہ لال گلال ہو گیا اور اسے ایسا لگا کہ سب اس پر ہس رہے ہیں اور اس عورت کی باتیں سن رہے ہیں لیکن جب اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پایا پانسہ برابر کھڑک رہا تھا اس نے گھابرا کر کہا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں صرف چائے یہ سن کر عورت پھر ہسی اور دیواروں کی تصویروں کو دیکھا کر بولی ان حسینوں کی یہ تصویریں ہیں ان میں سے جس پر دل آئے مجھے دیکھ لاؤ اور روپے نکالو میں ابھی اسے تمہارے سامنے لاکر کھڑا کر دوں گی وانگلوں بھوچکتا رہ گیا یہ میں تو انہیں پریوں یا دیویوں کی چھب سمجھتا تھا جن کا ذکر قصوں میں ہوتا ہے کوئل بھائی نے تنزن مسکرا کر کہا بے شک یہ پریہ ہیں لیکن روپے کے درشن ہوتے ہی عالم شہود میں آ جائیں گی یا کہہ کر وہ نوکروں سے چھل کرتی چلی گئی اور وانگلوں کے طرف اشارہ کر کے ان میں سے ایک سے کہا یہ ہے دہاتی لٹھ مارو لیکن وانگلوں ایک نئی دلچسپی کے ساتھ تصویروں کو دیکھنے لگا تو یہ سمجھئے کہ اس سیڑھی کے اوپر بالائی منزل میں زندہ تصویریں موجود ہیں ان کے ساتھ دوسرے مرد وہ خود نہیں تو اس کے ہمجنس ایش کرتے ہیں بفرض محال اگر وہ بال بچوں والا پاکباز کے ساتھ نہ ہوتا کچھ اور ہوتا تو ان میں سے کس عورت کا انتخاب کرتا بچوں کی طرح وہ اس ادھیڑ بھن میں فس گیا کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا ہر رنگے ہوئے چہرے کا وہ اس غور سے معاینہ کرنے لگا وہ یا وہ نقلی نہیں اصلی ہیں اس سے پہلے جب انتخاب کا سوال نہ تھا تو ان میں ہر چہرہ یکسہ حسین تھا لیکن اب ان میں صاف فرق نظر آتا تھا چنانچہ کوئی دو درجن میں سے اس نے تین سب سے خوبصورت عورتیں چنی اور ان میں سے بھی ایک کو منتخب کیا جو سب سے زیادہ دل آرام تھی اس نازک اندام کا جسم بانس کا سا چھرے را اور مکڑا بلی کے بچے کا سا بھولا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تمل کی کلی تھی اور یہ ہاتھ تمل کے ڈنٹل کا سا مچہلا تھا ٹک ٹکی باندھے وہ اسے دیکھنے لگا اور یک ویک اس کی رگوں میں بجلی سی ترپنے لگی آپ ہی آپ وہ بول اٹھا یہ تو گلمہر کا پھول ہے اپنی آواز سن کر وہ شرم سے کٹ گیا اور جھٹ اٹھ کر پیسے پھینکے اور اندھیرے میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا جل تھل میں چاندنی روپہلی جال کی مانند بچھی ہوئی تھی اور اس کے بدن میں گرم گرم خون چکے چکے رقص کر رہا تھا باقی آئندہ تبترے میں کیا ہمارا تخیر گزید سکے چکے رہنے آپ کو کٹ گا جلی سی ترپنے grab کیا جلی سویں گگر چکے رہنے گرم بچھے پیسے 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 موسیقی